آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری وزیراعظم نے بیزلی سات روپے اکانمے پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی بیزلی کی قیمتوں میں اضافہ تین مراحل میں ہوگا یکم جولائی سے تین اشاریہ پانچ سفر روپے فی یونٹ اضافہ ہوگا یکم اگست سے تین اشاریہ پانچ سفر روپے مزید بڑھیں گے یکم اکتوبر کو بیزلی اکانمے پیسے فی یونٹ مہنگی ہوگی بیزلی مہنگی کرنے کے باوجود نایاب لیسکو کا شارٹ فال سات سو بیس میگا وارٹ شہر میں پانچ سے چھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری لائن لوسز والے علاقوں میں سات سے آٹھ گھنٹے بیزلی بند کی جا رہی ہے شدید گرمی اور حبس میں شہریوں کا برا حال مونسون رنگ جم آنے لگا شہر کے بیشتر علاقوں میں موصلہ دھار بارش جل تھلیک ہو گیا مرخزار کولونی سبزازار سیکیٹیریہ ڈیویس روڈ مال روڈ بھیگ گئے نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا شہر میں ٹریفک کی رفتاق دھیمی پڑ گئے واسہ کاملا نکاسی آپ کے لیے سرگرم گھروں کے باہر گرین ایڈیا لازم کرا ڈیزی پی اچے نے منظوری دے دی گلبرگ گارڈن ٹاؤن فیصل ٹاؤن والوں کو نوٹس ملیں گے عمر جانگیر کہتے ہیں شہریوں میں ایسا سے ذمہ داری اجاگر کرنے کے لیے باقاعدہ مہم چلائیں گے کاؤن جان شروع شہر کی مویشی منڈیوں میں رشت بڑھنے لگا کاؤن سا منڈی میں آئے راجہ اور ہیرہ کی دھوم بیوپاری نے لاکھوں روپے مانگ لیے چھوٹے بکروں کی بھی بڑی قیمت مہنگائی کے باعث خریدار کم ونڈوز شاپنگ کرنے والے زیادہ غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت تاروائی لاہور پولس کو اختیار مل گیا زلی انتظامیہ کا ہربنس پور آبر کی روڈ چونگی پیراغان میں آپریشن جانوروں کے غیر قانونی سیل پوائنٹ ختم گرا دیئے مطابد جانور اور دو ٹرک سامان زب لاہور سمیت پنجاب بھر میں کانٹریکٹرز کی ریجسٹریشن کی شرط ختم ٹھیکے ای ٹینٹوینگ سے ہوں گے میک میں معاصلات کے فیصلے سے ٹھیکے داروں کا گھرس جوڑ ختم ہوگا کانٹریکٹرز کو برابری کے حقوق ملیں گے رکیاتی منصوبوں اور سکیموں کی بروقت تکمیل کا فیصلہ سکیموں کی ڈیویلپمنٹ کمیٹی سے منظوری کے لیے اکیس جولائی ڈیڈلائن اکتیس اگست تک پی ڈی ڈیویو پی سے منظوری کرانا ہوگی سکیموں کا ورک آرڈر جاری کرنے کے لیے تیس ستمبر مقرر کیسنگ ہسپتالوں کی پرانی ڈیالیسز مشینیں تبدیل کرنے کا فیصلہ حکومت چالیس کروڑ روپے سے نئی مشینیں نصف کرے گی گردے کے امراض میں مبتلا مریضوں کو علاق کی سہولیات میں آسانی ہوگی میٹرک کے کورس میں بیالوجی کا مضبون شامل کرنے کا فیصلہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن حاصل کرنے والے طلبہ بھی ڈاکٹر بن سکیں گے انٹرمیڈیئٹ میں پری میڈیکل کے لیے داخلہ ممکن ہوگا ٹیکنیکل بورڈ میں آئی بی سی سی سے منظوری مانگ لیں پڑے لکھیں بے روزگاروں کے لیے اچھی خبر سکول ایڈوکیشن میں سولہ ہزار نئے ایڈوکیٹرز بھرتی کرنے کی تجویز میٹرک میں سکول ایڈوکیشن نے سمری تیار کر لی میٹرک میں لیٹریسی پنجاب وفاق سے ملنے والے پانچ ہزار سکول چلائے گا اسادزہ کے وظائف اور کتابوں کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز طلب لاہور کی تاریخی محمد غوث لائبریری کی اثر نو تعمیر کا فیصلہ چار کنال پر مشتمل پرانی امارت کو گھرایا جائے گا نئی امارت کی تعمیر پر چالیس کروڑ روپے لاغت آئے گی نئی امارت میں پارکنگ ایڈیا دفاتر روف ٹاپ بنیں گی کمیشنر لاہور محمد عثمان نے سٹیٹ آف دی آرٹ امارت کی تعمیر کا حکم دے دیا منتروکہ وظف کے ملاق بورڈ کے ماتہت اسادزہ اور ملازمین کو احتجاز مہنگا پڑ گیا آٹھ احتجازی اسادزہ کے خلاف ایف آئی آر درز سیکیورٹی اہلکار کے مدیت میں تھانا اسلام پورا میں پرشا کٹ گیا پنجاب فوڈ آتھارٹی کا چھاپا شیخ اپورا روڈ پر غیر میاری جوس بنانے والی فیکٹری بند پانچ ہزار پانچ سو لٹر جالی جوس طلب زائد المیاد مہنگو پلب کو بھی بہا دیا قانون شکنی پر دو افراد گرفتار لیسکو ہیڈکوارٹر کی چوک کی منزل پر آتے زدگی ریسکیو ٹیموں نے شولے بجائے آگ لیسکو چیف کے کمرے میں لگی موقع پر موجود آگ بجانے والے آلات ناکارہ نکلے انتظامیہ نے نائحلی چھپانے کے لیے ہیڈ آفیس میں میڈیا کا بھی داخلہ بند کر دیا رشوت کا الزام سابق وزیرعالہ کے منظور نظر ٹی کے بھی اینٹی کرپشن میں طلب تاہر خوشید کو کل صبح گیارہ بجے پیش رونے کا حکم تبادلوں اور ٹینڈر میں مبینہ کرپشن پر سوالوں کے جواب دینا ہوں گے رمضان شوگر میلزہ شانہ ریفرنس کی سماد سولہ جولائے تک ملتوی عمضہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست منظور اعتصاب عدالت شہباز شریف کی مستقل حاضری پہلے معافی منظور کر چکی جج کی رخصت کے باعث سماد نہ ہو سکی گورنر کے سمدی سے مطالق آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر سماد باعث جولائے تک ملتوی آئی کورٹ کے جوستے ساجد محمود سیٹھی نے درخواستوں پر سماد کی کہ اس ساہم نوہیت کا ہے لارجر بینس کو بھزوا دیں ایڈوکیٹ جرنل کی اس سطح ڈینڈی ڈیزائنر مول روڈ کے خلاف چوالیس ہزار چار سو روپے کی ڈگری جاری سارف کو کپڑے کی قیمت سلائی اور پچیس ہزار روپے ہرجانہ ادا کرنا ہوگا مزنگ کے رانہ ادنان کورتہ شلوار آرڈر کے مطابق سلائی نہ کرنے پر دعویٰ دائر کیا تھا گورنر پنجاب بلی ہو رحمان سے ڈی جی یورپی یونین کی ملاقات گورنر سے ترکی کے خارجہ مور کے افسر اور ترکی امسل جرنر بھی ملے شعبہ سیحت میں دو طرفہ تعاون پر بعد گورنر پنجاب سے وزیراعظم کی مشیر رومینہ خرشیر بھی ملیں یونیووسٹیز میں ای ڈی جی کو سلیوز کا حصہ بنانے کی درخواست نیا بلدیاتی نظام کوئی ملازم فارغ نہیں ہوگا محکم بلدیات کے باون ہزار ملازمین کے نئی لوکل باڈی میں ایڈجسٹ کرنے کا فیصلہ تمام بلدیاتی اداروں سے ملازمین کی فیرست طلب پی پی ایک سو اٹھ سٹ سے لیگی امیدوار اسد علی خوکر کی ڈور ٹو ڈور انتخابی مہین رانہ منیر حسین کے گھر گئے شبیر حسین بھٹی سے ملاقات کی طلحہ بھرکی اور دیگر لیگی رہنما بھی ہمرا ایڈ کے اشتماعات کی سیکیورٹی کا پلان تیار لاہور پولیس کی آٹھ ہزار اہلکار ڈیوٹی دیں گے سی سی پیو بلال صدیق کی زیرست عدارت اجلاس ڈی آئی جی آپریشن سوہیل چودری ایس ایس پی آپریشن مستنصر فیروز ایس پی سیکیورٹی راشد ہدایت سی ٹی او منتظر مہدی نے پلان بتایا کہانیاں نہ سنائیں کتنے ملزم پکڑے یہ بتائیں ڈی آئی جی آپریشن اکمی افسران پر برس پڑے پچیس ایس ڈی پیوز کشامت تیرہ کو نوٹس زاری ہوا آج مزید بارہ افسران سے وضاحت طلب سوہیل چودری منشیات فروشی ڈکیتی اور روبری کے بڑھتے کیسز پر ناراض برکی گارڈن ٹاؤن گوال منڈی اچرا مسلم ٹاؤن اور نولکھا کے سرکل افسران کو نوٹس کلا گجر سنگ ریس کورس رنگ محل سمناباد کے افسران سے جواب طلب ٹرائم سین کو کیسے محفوظ بنایا جائے یو ایچ ایس کے تحت چوبیس ہفتے کی تربیت مکمل ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران آدل نے طلبہ کو سیٹیفکیٹ دیے پروفیسر جاوید اکرم نے کہا پنجاب پولس کے درجنوں تفتیشی افسران کو پورنزی کی تربیت دے چکے ہیں ایم سی ایل کے تحت سالانہ لائف سٹاک سیمینار کمیشنر لاہور محمد عثمان کی خصوصی شرکت بتایا لاہور میں جانوروں کے دو کرنٹینہ مراکز بنا بھیے مویشی منڈیوں میں قربانی کے لیے لائے جانوروں کے لیے عدویات کا سٹاک موجود ہے پاک میڈیکا ترکش ہیلت ایکسپو کی تیاریاں ایکسپو سینٹر میں چھے سے آٹھ اکتوبر تک نمائش ہوگی ترکی کی ساٹھ میڈیسن کمپنیاں اپنے سٹال لگائیں گی ترک کانسل جنرل سی ای او پاک میڈیکا شاہین کمال نے انتظامات دیکھتے